ہر ایک مومن کے دل کی ہے زدہ مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا پیرا مسلم پرسن اللہ بہت صاف صاف سمجھ کر جائیے کہ ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے بہت سوچ سمجھ کر دو فیصلے کیے تھے ایک تو یہ کہ ہم کو ہندوستان میں ہی رہنا ہے اور دوسرا فیصلہ یہ کہ ہم کو رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے ایک ایک حکم پر عمل کر کے رہنا ہے موقع تھا اس بات کا کہ ہمارے اکیبرین اس ملک کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں یہاں کے حالات بہت سخت تھے اور دوسرے ملکوں کی طرف سے ان کے لیے بلاوے بہت تھے مجاج اس موقع پر سہرانپور کے اس مکان کے کچھے گھر کے چبوترے کی یاد آ رہی ہے جمع جمع ہوئے تھے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی عارف باللہ حضرت مولانا عبدالقادر رائپوری دعیل اللہ حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی اور ریحانت العصر امام المحدثین حضرت شیخ الہدیث مولانا محمد ذکریا اور اس مشورے کا عنوان یہ تھا کہ کیا ہم کو ہندوستان میں ہی رہنا ہے یا پاکستان منتقل ہونا ہے مجھے یقین ہے کہ اگر اس وقت جو بھی فیصلہ ہوتا اس فیصلے پر عمل کرنے کا تعظم کرتے لاکھوں اور کروروں مسلمان وہ خاص گھڑی تھی جس وقت جو ان میں کے بداہر سب سے چھوٹے حضرت مولانا حمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنا یہ فیصلہ اپنی بڑوں کو سنایا کہ آپ حضرت اپنے بارے میں جو چاہیں فیصلہ کریں میں تو اس ملک کو کفر اور ظلم کے ہاتھ میں چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں وہ مبارک گھڑی تھی جب فیصلہ کیا ان عظیم انسانوں نے کہ ہم کو اس ملک میں رہنا ہے اس ملک کی خدمت کر کے رہنا ہے اسلام ہماری بھی ضرورت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اسلام ہمارے ملک کی بھی ضرورت ہے ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا فیرام مسلم پرسن اللہ موسیقا موسیقا موسیقی